میں نے یہ سائٹ بھی دیکھی ہے کہ ایمبیلنس فسی بھی ہے انہا ٹرافک اور بیس پچیس لوگوں نے اٹھا کے گاڑیاں خود اٹھا کے سائٹ میں کر دیں کہ ایمبیلنس نکل جائے درم امیزنگ ایسپیکٹس تو انڈین کلچر ان سیولائزیشن آپ دیکھیں کہ جانور کی جو قدر ہندوستان کرتا ہے جو ہندوستانی کرتا ہے اس کا ایز ای مسلم میں سے ماتا ہوں سواب تو اسے اسی دنیا میں ملے گا ہمارے یہاں آپ دونوں ہم پاکستان سے ہیں ہم نے دیکھا کوئی کتا زخمی ہو تو اس کو مارتے ہیں لوگ پتھر وہاں میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے لوگوں نے ٹرافک روک کے جانور کو بچایا جو بے آواز ہے جو سب سے نیچے ہے وہ تو ہمارے وہ ڈومیسٹک جانور ہونا گائی کی بات میں نہیں کر رہا میں ہر قسم کے حقیقت کہ پرعی تاہی رہا ہوں کہ اتنی ہی رسپیکٹ آپ اپنے فیلو انڈین کی کریں یے نا ہوں کہ کھانا بچ جائے تو وہ کھانا خائے which is quite common actually in most of the third world but India is not third world. India is a super power that needs to sit in the security council ہمارا آپ کا بھالا ہم ہندوستان کو نہ بھی پسند کریں. انڈیا ہی ہے جو ہمارا ہمارا خیال رکھے گا. چاہے یمن ہے یا سیرون ہے یا ایتھیوپیا ہے یہ سب کی بات انڈیا ہی کرے گا نا اور انڈیا میں اگر آپ یہ ہی لگے رہے ہیں کہ یہ صاحب یہ تو ہندو مجارٹی اور مسلمان بڑے تنگ ہیں جو آپ انڈیا کے پڑے لکھے لوگ لکھتے رہتے ہیں ٹائم میگزین میں آپ نے دیکھا ہوگا کمال کر دیا صاحب آج بھی کسی نے لکھا یعنی اقل سے پیدل لو تمہیں کیا انفیریورٹی کامپلیکس ہے کہ تم اپنے ملک کو گالی دیتے رہتے ہیں ہر وقت ہم پاکستان کو دیتے ہیں ہم تو جائز دیتے ہیں نا کہ تم نے لاکھوں کروڑوں آدمی مار دیے لیکن وہ ملک جو تمہیں ایجوکیٹ کر کے یونورسٹیوں میں پڑھا کے باہر بھیجتا ہے سب کچھ دیتا ہے تم پربلیج شہری ہو تم لوگ کیوں آرٹیکل لکھتے رہتے ہو اور انٹرویو دیتے رہتے ہو اگر وہ باتیں حقائق کی بنیاد پر لکھیں تو چلیے میں قبول کرنوں گا ٹھیک ہے ٹی وی پہ نا تاہر وہ تو روز شام کو ٹی وی پہ آپ نے یہ تو نہیں دیکھا کہ سات آدمی بیٹھ کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں تو انڈین ڈیموکرسی کا کمال ہے کہ کوئی چینل ایسا نہیں ہے جس پہ دو پوائنٹ او ڈیو نہ ہوں بلکہ کئی ہوتے ہیں پاترہ صاحب ہوں یا آپ کے دوسرے لوگ آتے ہیں کتنے مسلم لیڈرز آتے ہیں جو میری شکل دیکھ کے کہتے ہیں یہ کیوں آیا ہے یہاں پہ مطلب وہ ہوسٹ کو بھی وہ اگریسیولی کرتے ہیں اور بلنگ کرتے ہیں ہماری جو مینورٹی کمیونٹی مسلمانوں کی ان کا کام اب یہ رہ گیا وہ بلنگ کریں اور وکٹم کارٹ پلے کریں ہر وقت چوبیس گھنٹے اسی میں لگے ہوئے ہیں کیا کر رہے ہیں تم لوگ سر جو بھارتی ڈائیسپورا کینیڈا میں ہے امریکہ میں ہے آسٹریلیا میں ہے میڈل ایس میں ہے یورپ میں ہے ان کی جو مجورٹی ہے جو مجھے نظر آتی ہے وہ مودی جی کے سپورٹر ہیں وہ کیسے اپنا کردار ادا کریں ایکانومی کو بوسٹ کرنے میں بھارت کی فردر اور یہ ہندو مسلم کے بارے میں جو غلط امیج بنایا ہے مودی جی اور بھارت کا اس کو کیسے ڈیفیوز کریں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ڈائیسپورا میں زیادہ ڈیوائیڈ ہے بنسبت کم یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم لنڈن کے اندر تو ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا ہے کون ہندو یہ آپ جھوٹ بولنا بند کرو تم پہلے جا کے کہتے ہو اس کے گھر جانا اس پیالے سے مت پینا یہ بھی ہمیں پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے مسلمانوں کے گھروں میں سیدھی بات یہ ہے کہ ڈائیسپورا میں ابھی چین کے خلاف ٹورانٹو میں ڈیمنسٹریشن تھا اس کے اندر کم از کم بیس تو تھے ٹیبیٹے نو تو نے سمجھ گیا ہر ٹائپ کا اور بندہ تھا اس میں کوئی دس پاکستانی بھی تھے انڈین نہیں تھا کوئی وہ نے کہا یہ پروٹیس پروٹیس نہیں ہم سے ہوتا یہ گندہ کام ہے ہم لوگ جو ہیں وہ تو مس ویری ویل آف ہیں ابھی ڈاؤنٹاون ٹورانٹو میں جو بلوچوں کا پروٹیس تھا there was not one انڈین اور لئے not one چینیز بھی تھا وہ اپو ٹائمز والا وہ کھڑا ہوا تھا دیکھے اس نے کہا مسٹر فتہ نو انڈین سر ایسیڈ آئی من انڈین آئی نوٹ انڈین مجھے کیا سو دے آر نوٹ پولٹیسائز یہ کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے تو پندیتوں کی جو کمیونٹی گروپس ہیں ان کو تو کھڑا ہو کے جانا چاہیے وہ تو گھر پہ لگایا ہے نا تھری سیونٹی زندہ واد کوئی کرتا ہی نہیں ہے اور گنڈے جو پاکستان نے چھوڑے ہوئے آئی ایس آئی کے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں وہ کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن آپ کے اندین کو دیکھیں they are not active خلصتانی کی ایکٹیو ہیں یہ بھی مزدار دیکھیں تو ہولے ہولے کام ہوگا اس میں ڈپریسو نہیں کی بات نہیں لیکن we will we will correct it but موڈی جی is not to be blamed in fact if there was no موڈی بیوڈ 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 وہ کون تھے پہلے پرائے 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 پیچھے رہے گا وہ جی ٹوینٹی جی میٹنگ میں رہ گئے پیچھے کہیں من مہن سنگھ صاحب من مہن سنگھ صاحب چلے جاہے بیچھارہ میں انڈیا کا پرائے مرسٹر گم گیا کہیں کہاں ہے بھائی انہیں وہ پیچھے آرہے ہیں وہ دھرے میں دو he had known nothing to talk about he was not a social animal موڈی صاحب کو دیکھیں آپ کیسے western leaders رسپیکٹ کرتے ہیں as a man of action چائنہ کے سامنے کون کھڑا ہوگا چائنہ دنیا کا دشمن ہے یہ تو تیہ ہو گیا نا چائنیز کلچر چائنیز زبان میں ہم سب ڈیویلز ہیں یہ میں اگزیجریٹ نہیں کر رہا ہوں انسان ہیں چینی باقی کچھرا جو ہے وہ شیطان ہے اور وہ فالتو کے لوگ ہیں بلیک ڈیویلز ہوتے ہیں اور وائٹ ڈیویلز ہوتے ہیں آپ میں بلیک ڈیویلز میں ہمارے ناموں ان کی لینگویج میں ریسسٹ لینگویج ہے جو ہندوستانیوں کے لیے یوز ہوتی ہے ہمارے سامنے تو کچھ چینی وینی بھی کہہ دیتا ہے تو ہم ابجیکٹ کرتے ہیں نا کہ اس طرح بتتمیزی مت کرو ان کے یہ بالکل نہیں ہے مسئلہ they hate ڈیانز and یہ پاکستانی جو ہیں یہ تو وہ ہے جیسے سرجیوں میں لکڑیوں گڑی اوپلے اوپلے جمع کرتے ہیں نا آگ لگانے کے لیے یہ چائنہ کے لیے ہم اوپلے ہیں کہ چائنہ کے فوجی جرہاں گرم ورم رہے تو ہمارا تو وہ حساب ہے کہ جو آئے مال اٹھا لیں کوٹھپ سے کوئی بھی لے جا سکتا ہے میں یہ پہلے سعودی ریویہ لتا گیا امریکہ لے کے گیا رضا شاہ پہل بھی اٹھا کے لے کے کہے اب چین لے کے جا رہا ہے تو ٹھیک ہے آخر میں سر یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ ویسٹرن لیڈرز موڈی جی کی بہت رسپیٹ کرتے ہیں اور یہ نظر آتا ہے لیکن یہ جو پرسیپشن ہے اس کو آفٹر آل بدلنے کے لیے ڈائیسپورا بھارتی سرکار کو کیا کرنا چاہیے یہ ہم ہم ہمارے جیسے مسلمانوں پہ چھوڑ دیجے ہم ٹھیک کر لیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں تاہر just you and me can correct this یہ یہ کوئی ہندو نہیں کر سکتا کوئی سیکھ نہیں کر سکتا ان فراڈیوں کا وہ جو ہے آنسر ہے ہم لوگ جن کو پتہ ہے کہ یہ دن میں سیونٹی ٹو ٹائمز تو یہودیوں اور عیسائیوں کو گالی دیتے ہیں جمعہ کے دن کہتے ہیں یا اللہ مسلمانوں مسلمانوں کو فتح نصیب کرے قوم القافرین پہ اور پھر وہ ملہ آکے ہندووں کہتے ہیں آپ کو تھوڑی کا آئے قوم القافرین نا 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 آپ تو بھگوان میں بھی لپ کرتے ہیں اور سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں یہ مول بھی ٹھیک ہے ارے بھائیہ وہ اندر سے کاٹ کے مارنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے غزبہ ہند کے لیے ٹھیکے پہ دے دیں مجھے ہم لوگ دونوں چھے مہینے میں ٹیک ٹاک کر کر رہے ہیں ایسے ہزاروں مسلمان میں سمتا ہوں اتنے ہیں جو خاموش ہیں ملہ کیا کرتا ہے قبرستان روک لیتا ہے شادی روک لیتا ہے بچے کی پیدائش روک لیتا ہے تین جگہ کی انٹری پوائنٹس ہیں ملہ کی مسلم سوسائٹی میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو بلایا جاتا ہے آزان دے بھائی اس کی چیخ سے بچہ شروع سے ہی ڈر جاتا ہے پھر وہ خطیں کرواتے ہیں اس کا وہ الگ ظلم لڑکے پہ پھر جب وہ شادی ہوتی ہے تو نکاح پڑھاتا ہے مول بھی آپ کا سوشل بائی کاؤٹ ہو جائے شادی بھی نہیں کرنے دیں گے یہ لوگ آپ جب مر جاتے ہیں تو آپ سوچئے کہ یہاں کینیڈا میں ایک قبرستان نہیں چھوڑا جس کے اندر قبر کے اوپر وہ پتھر ہو جو سر پہ ہوتا ہے ٹوم سٹون جسے کہتے ہیں یہ لوگ تاج محل کی بات کرنے والے کینیڈا کے اندر کہتے ہیں کہ بلڈوزر چلا دیں گے جہاں کہ ہندوستانی قبر جو ہمارا کلچر ہے وہ بنائی گئی اس کو تو ہم ہی ٹیکل کریں گے نا بچارہ ایک سیکھیا جین یا بودھ کیسے آکے سمجھے گا کہ کیا ہوگے پاگل خانوں کو that is not one graveyard in Canada جس میں آپ دفنا کے جس میں آپ اپنے آپ نے بچے آپ کا نام نہ لکھ سکیں کہ یہاں تاریخ فتح دفنائے گئے تھے اور یہ 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 جو مسلمان انڈیا میں ہندوستانی ہیں جنیون جو غزوہ ہند میں نہیں believe کرتے جو مولویوں سے تنگ آئے ہیں ان کو اکٹھا کرنا چاہیے موڈی جی کو conference بلانی چاہیے ان لوگوں سے جنہوں نے میں تو کہتا ہوں کہتا نہیں سکتے وہ لیکن ان سے کہیں کہ بھئی جس نے پچھلے تین جمعے سے نماز نہیں پڑھی ہے وہ آئے کیونکہ جنہوں نے پڑھ لی ہے وہ تو قسم کہا کے آئے کہ موڈی جی کو مارنا it is very excellent آپ خدبے ریکارڈ کیے تھے یہاں ہمارے ایک دوست نے پچاس خدبے وہ ٹیپ پہ رکھے تھے اس قدر خوفنات تھے وہ it was hatred for Canada and Christians and Jews and Hindus سکھوں سے ذرا ڈرتے ہیں یا ان سے ان کو استعمال کرتے ہیں از خلستانیس تو شاید یہ وجہ ہو سر آخر میں اس مدہ پر کوئی ایسی بات جو محسوس آپ کریں کہ کہنی چاہیے اور خاص طور پر آپ نے بہت سری باتیں already ڈائیسپورا سے بھارت کی جنتہ سے مودی سرکار سے کی ہیں لیکن کوئی اور بات جو آپ سمجھتے ہیں ہم سے miss ہو رہی ہو لندن نیو یوک واشنگٹن برسلز ساؤٹ ایفریکہ کے اندر جوہنیز برگ میں ساؤت امریکہ کے اندر برازیل میں انڈین سینٹرز آف آرٹ سکلپچئر ان لٹریچر ہونا چاہیے یہ ہم ہم سیولائزیشن اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے لکھنا پڑھنا دنیا کو سکھایا ہے ہم نے پینٹ کرنا سکھایا ہے ہم نے پتھر کاٹنا سکھایا ہے ہر قرآن کے ورک پہ ہندو نمبرنگ سسٹم ہے یہ ہم کیسے بتائیں گے ہر اس شہر میں آئی ایس آئی کا تو ڈیپو ہے یہ کام انڈین سمجھتے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس کا ہے نہیں یہ وار کا ہے جو کلچرل وار ہو رہی ہے ہندوستان ہے تو دنیا ہے ہندوستان گیا تو سب کے سب مارے گئے چین کھا جائے گا گھڑپ کر جائے گا ہم سب بک رہے ہوں گے جس تا آج کل پاکستانی بک رہے ہیں تو موڈی جی یا بی جے پی گورنمنٹ کے ان کے بعد جو آتے ہیں یا کانگریس والے ہیں جو بھی ہوں وہ یہ دیکھیں کہ یہ فیلڈ کھلی کس نے چھوڑی ہے پاکستان آئیس آئی کے یہ سیٹ اپ کر دیں اب ہم اکتر سال کے ہیں اگلے بیس سال خدمت کر لیں گے ان لوگوں کی believe me there's a big need to counter the propaganda of پاکستان